عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی جو عالمی عدالت انصاف میں ایڈاوگ جج بھی ہیں انہیں انٹرنیشنل جسٹس ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے یہ ایوارڈ انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے اقلیتوں کے تحافظ کے لیے اور مذہبی آزادی کے لیے پاکستان میں کام کیا ہے خاص طور پر جسٹس جیلانی نے اپنی چیف جسٹس چنیور کے دوران صرف ایک اسخد نوٹس لیا تھا اور وہ اسخد نوٹس تھا جب پشاور میں ایک کلیسہ پر دہشتگرد حملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اکیاسی جانیں ضائع ہوئی اس پر اسخد نوٹس کے نتیجے میں جو رولنگ تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے دی جس کی سربراہی تصدق حسین جیلانی کر رہے تھے اس میں انہوں نے اقلیتوں کو خاص طور پر تحافظ فرام کیا مجھے انٹرنیشنل جسٹس ایکسلنس آوارڈ ملا میں سمجھتا ہوں یہ آوارڈ میری ذات کے لیے نہیں ہے یہ ان قدروں کے لیے ملا ہے جن قدروں کا جن اصولوں کا ذکر ہمارے آئین میں ہے اور جن قدروں اور جن اصولوں پہ ہماری سپریم کورٹ نے ریلیجس فریڈم پہ وہ فیصلہ دیا تھا موسیقی